بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بھی آپ کو پڑھنا پڑتا ہے فرق کیا ہوتا ہے کہ FSE میں تھوڑا سا اس کو کھینچتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو سمپل رکھتے ہیں جبکہ BES فیزکس میں اس کو زیادہ کھینچ دیتے ہیں انٹیگریل اور ڈیفرینشیل کی فارم بغیرہ میں ہم اس کی ڈیریویشن کرتے ہیں لیکن انڈ پر جو ریزلٹ ہوتے ہیں وہ سیم آتے ہیں اوکی ہو گیا تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچئر دیکھیں موشنل ایم ایم ایف کیا ہے کہ اگر ہم ایک میگنیٹک فیلڈ کے اندر میگنیٹک فیلڈ کے اندر کنڈکٹر کو اگر ہم موو کروائیں کوئی ریلز کے اوپر کنڈکٹر پڑا ہوا ہے اس کو ہم موو کروائیں تو ایک اس میں ایم ایف انڈیوزڈ ہو جاتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں موشنل ایم ایف بتائیں گے کس طرح سے ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی definition تھا EMF induced in a conductor conductor کے اندر ایک EMF induced ہوگا کیسے when it is moved across a magnetic field جب اس کو magnetic field پر move کرائے جائے گا تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں اسی induced EMF کو ہم کیا کہتے ہیں emotional EMF کہتے ہیں سب سے پہلے اس کی construction دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا چیزیں find کریں گے یا پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ہم نے find کرنا ہے ہم نے اس میں دیکھیں find کرنا ہی یہ magnetic force اس کے بعد electric field intensity اس کے بعد induced EMF اس کے بعد جو conductor پر force لگ رہی ہے اس کے بعد ہم find کریں گے اس میں mechanical power اور پھر electrical power تو یہ والی چیزیں ہم نے کیا کرنی ہے اس میں آج انشاءاللہ discuss کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کی construction دیکھتے ہیں دیکھو construction میں کیا ہے یہ ہمارے پاس دو rails ہیں copper کی بنی ہوئی دو rails ہیں اور اس کے اوپر یہ ہم نے کیا رکھا ہوا ہے rod رکھا ہوا ہے conducting rod رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ماننا یہ بھی ہمارے پاس کس کا ہے copper کا بنا ہوا ایک rod ہے جو ان rails کے اوپر پڑا ہوا ہے اور یہ rod آگے پیچھے move کر سکتا ہے ان rails کے اوپر اوکے ہو گیا اور ہم نے کیا کیا ہوئے magnetic field apply کیوئے into the board into the board کا مطلب ہے کہ magnetic field کی direction اس طرح سے ہے ٹھیک ہے board کے اندر کی طرف جس کو ہم نے cross سے show کیا ہوئے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس magnetic field ہے ڈھانو ہو گیا اور آپ کو پتا ہے کہ induced tmf کب produce ہوتا ہے جب magnetic flux change ہوتا ہے جب magnetic flux change ہوتا ہے induced tmf آتا ہے induced tmf آتا ہے تو induced current آتا ہے induced current آتا ہے تو induced magnetic field آتی ہے ٹھیک ہے اور magnetic flux کو ہم کیسے change کر سکتے ہیں دیکھیں فارمولا کیا ہوتا ہے phi is equal to b dot a جس کو ہم پھر b a cos theta لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے اگر میں magnetic field کو change کروں تب بھی flux change ہو جائے گا area کو change کروں تب بھی flux change ہو جائے گا لیکن وہ کیسے ہوگا وہ آگے جال کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے basic مقصد ہمارے flux کو کسی طریقے سے change کرنا induced tmf خود بخود پھر آ جاتا ہے تو اب induced tmf لانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے conductor کو move کرانا ہے magnetic field کے اندر induced tmf آتا ہے اسی کو emotionally tmf کہتے ہیں تو ہم conductor کو move کرانا ہے magnetic field کے اندر اس direction میں with velocity v with velocity v denote v کے ساتھ move کرانے ley آپ کو پتا ہے conductor میں positive charges بھی ہوتے ہیں negative charges بھی ہوتے ہیں اب اس میں کوئی current flow نہیں کر رہا تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں جتنے positive charges ہیں اتنے ہی negative charges ہیں کوئی بھی conductor ہے اس میں جتنے positive charges ہیں اتنے ہی negative charges ہیں ٹھیک ہے ابھی کہہ neutral ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جب بھی آپ اس conductor کو move کروائیں گے تو اس conductor میں charges بھی تھو ہیں اس کا مطلب ہے charges بھی کنڈکٹر کے ساتھ ساتھ اس طرح موف کریں گے اور جب ہمارے پاس چارج جو ہے وہ مینگنیٹک فیڈ کے اندر موف کرتا ہے تو اس پہ ایک مینگنیٹک فورس لگتی ہے جس کی ڈیریکشن ہم فائنڈ کرتے ہیں پارم رول سے پارم رول ہمارے پاس کیا تھا کہ آپ نے جس ڈیریکشن میں کنڈکٹر موف کر رہا ہے یا جس ڈیریکشن میں چارج موف کر رہا ہے اس ڈیریکشن میں الٹے ہاتھ کی طرف پر پینڈکلر باقی تھم اور فنگرز کا رول وہی رہے گا ٹھیک ہے اب اگر یہاں پر دیکھو تو ویلوسٹی اس طرف تو تھم اس طرف کر لو مینگنیٹک فیڈ بورڈ کی طرف تو ایسے کر لو اب پاسٹیف چارجز جو کنڈکٹر موجود ہوں پر فورس کدھر لگے گی اپورڈ اور نیگٹیف چارجز پر کدھر لگے گی ڈاؤنورڈ ٹھیک ہے جب ہم کنڈکٹر کو اس طرف move کروائیں گے تو یہاں پر positive чارجز جمع ہو جائیں گے اور یہاں پر negative charges جمع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور جب کنڈکٹر کے ایک طرف positive charges جمع ہو جائیں ایک طرف negative charges جمع ہو جائیں تو ایک potential difference نہیں create ہو جاتا مان لو یہاں پر potential va-va-va-va-va ایک potential difference create ہو جائے گا اسی کو ہم کہتے ہیں emf اور یہ ہمارے پاس کسی battery کی وجہ سے تو نہیں ہے پوٹینشل ڈیفرنس کنڈکٹر کے موف کرانے کے وجہ سے بھی کچھ کلوز نہیں ہے اگر میں یہاں سے یہ ایک وائر کے ساتھ گلوانو میٹر کنیکٹ کر دوں اور ایک وائر کا حصہ اس کے ساتھ ایک اس کے حصہ جوڑ دوں تو یہ دیکھو کلوز ڈوب نہیں بان گیا اب کرنٹ کیا ہوگا پوزیٹیو چارج کنمنشنل کرنٹ لے تو وہ اس طرف اس طرح سے فلو کرے گا انٹی پلاک وائز اس کرنٹ کو ہم کہیں گے انڈیوز کرنٹ ٹھیک ہے اور جب یہ کرنٹ اس کنڈکٹر میں اسے پاس کرے گا ایسے اپورٹ تو اس کنڈکٹر کے آس پاس ایک مگنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہوتی ہے اس کو ہم انڈیوز مگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں انڈیوز ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کسی بیٹری کی وجہ سے یہ نہیں آئی کنڈکٹر کی مومنٹ کی وجہ سے آئی ہے تو اس وجہ سے ہم ان کو انڈیوز کہہ رہے ہیں دن ہو گیا اچھا نیکس چیز اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے کہ ڈیوز ит ی ای 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 ڈی جو ہے انڈیوز usable ای 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 ایک ای ای اس کو ہم Courtney imperial puree ای 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 گوہ کی وجہ سے آئے اس کی Secure value کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آئی جا k کے بارے میں دیکھیں जس یوں میک ہے کہ ساس میں whoo دیکھیں لوگ ج即 میک ہے آئی ای 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 را سے میک ہوتا ہے ،2 میںı کے ہو بتائے ان norm positive x ہوتا ہے اس طرف negative x یہ y ہے اور یہ z ہے آپ کی طرف ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ اگر چیز سمجھ آگی تو بہت مزہ آنے والا ہے آسان حلوہ ہو جائے گا اس سارا topic تو دیکھو کس طرح سے یہ پھر x ایکسز میں تو یہاں پر unit vector آئی یہ y ایکسز میں یہاں پر unit vector j یہ z ایکسز میں یہاں پر unit vector k done ہو گیا اب غور سے دیکھنا ہے مجھے بتاؤ magnetic field وہ اس کی direction کس طرف ہے opposite اس طرف ہے اس طرف کیا ہے k اس طرف کیا ہوگا minus k پھر سے دیکھو ادھر کیا ہے k ادھر کیا ہوگا minus k جیسے ادھر z ایکسز ہے تو ادھر minus z ہوگا اس کے بالکل opposite تو اس طرف کیا ہے minus k ہے یعنی کہ magnetic field کی جو direction ہے وہ کس unit vector سے ہم show کریں گے k unit vector سے اس ساتھ میں negative کا sign لگائیں گے کیونکہ وہ into the board ہے اگر magnetic field dot سے show کرتے اس کا پتہ پہ ہو اس طرف ہے تو پھر ہم positive k لیتے پھر ہم k لیتے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ اس طرف ہے تو minus k لیں گے ٹھیک ہے i, j, k اور اس طرف minus k minus j کس طرف ہوگا اس طرف minus i کس طرف ہوگا اس طرف ان کے opposite میں minus میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو magnetic field is minus k تو یہاں پر دیکھو magnetic field کیونکہ ایک vector quantity ہے جس کا magnitude بھی ہوگا اور direction بھی ہوگی اب magnitude اس کا کیا ہے b direction کیا ہے k اور ساتھ میں ہم نے minus لگا دیا کیوں minus k direction میں plus k ادھر minus k ادھر done ہو گیا اچھا next velocity جو ہمارے پاس ہے velocity of conductor یا velocity of charges یہاں پر دیکھو conductor اس طرف move کار رہے ٹھیک ہے اس طرف move کار رہے conductor کو ہم ایسے move کرا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے x-axis میں move کار رہے ہیں اور x-axis میں اگر move کار رہا ہے تو کون سا unit vector ہوگا i یہ والا یہ گیا ہے i x-axis میں کون سا ہوتا ہے i تو اس پہ جیسے velocity vector quantity ہے velocity کا magnitude v اور direction i unit vector سے شو کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ vector quantity ہوگی تو دو چیزیں ہوگی magnitude بھی ہوگی اور direction بھی ہوگی done ہو گیا اچھا اسی طرح length length بھی ہم یہاں پر vector quantity لیتے ہیں اب length کیا ہے jk cross ہے ٹھیک ہے length ہمارے پاس ہم d سے شو کریں گے اچھا length کو آپ l سے بھی شو کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن کیوں کہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں مجید انٹسانز کی بک ہے اس میں easy لکھا ہوئے students کے لیے ٹھیک ہے آپ آسانی سے وہ یاد کر لیتے ہیں تو ہم اس کے recording lectures بنا رہے ہیں تو وہاں پر جو length کو شو کیا ہوئے وہ d سے شو کیا ہوئے یہاں سے لے کر یہاں تا یہ length کتنی ہے d ہے یہاں تک اچھا اب اب ہم find کرتے ہیں یہ والی چیزیں جو ہم find کرنے کی کوشش کر رہے تھے ٹھیک ہے دیکھو ہمارے پاس force کی اگر ہم بات کریں یہ وہ force ہے یہ magnetic force ہے magnetic force کس پہ لگ رہی ہے charges کے اوپر کون سے charges کے اوپر جو conductor پہ موجود ہیں دیکھو اب ہمارے پاس magnetic force ان پہ کدھر لگی ہے جیسے positive charges پہ اپر لگی ہے negative charges پہ downward لگی ہے تو ہمارے پاس اس طرح سے magnetic force اس پہ لگ رہی ہے اب اس کے لیے ہمارے پاس ایک فرمولہ تھا جو ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں وہ کیا تھا f magnetic force اوپر ویکٹر لازمی ڈالنا ہے کیونکہ ہم ویکٹر کونٹیٹیز کے بھی ہم بات کر رہے ہیں اور q into v cross b یہ ہمارے پاس تھا ٹھیک ہے یہ ہم force moving charge uniform magnetic field میں پڑھ کے آ چکے ہیں اچھا اس کے بعد values put کریں گے ہم f m is equal to یہاں پر q اور v کی جگہ کیا put کریں گے v i اور multiply by یہاں پر دیکھو b کی جگہ minus b k ٹھیک ہے آپ اس کو پھر اس طرح سے بھی لے سکتے ہو f m minus اڑھا کے باہر لے آؤ q بھی لے آؤ v بھی لے آؤ b بھی لے آؤ اور اندر گیا لکھو i cross k run ہو گیا اچھا اب f m is equal to minus q v b اور i into k کیا ہوتا ہے i into k to j ہوتا ہے i into k کیا ہوتا ہے j ہوتا ہے یاد رکھے کہ اگر مارے پاس na ہو i into j یہ مارے پاس ہوتا ہے k j into k یہ مارے پاس ہوتا ہے i ڈی i into j j into k k into i k into i j ہوتا ہے j یہ ہوتا ہے j اچھا اب یہاں پر اور سے دیکھیں کیا آپ کو ان میں سے کوئی value یہاں پر نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی کیوں کیونکہ یہاں پر k into i k cross i ہے یہاں پر i cross k k j آتا ہے لیکن i cross k minus j آتا ہے یاد رکھنا ہے دیکھو k cross i کیا آتا ہے j آتا ہے لیکن اگر اس کا i cross k کرے تو minus j آئے گا تو پھر ہمارے پاس یہاں پر ایسے آئے گا minus j تو negative positive ہو جائے گا تو f m اور یہاں پر کیا آجے گا q v b j q v b اور j آجے گا ٹھیک ہو گیا hope تو کہ آپ کو باتیں سمجھ آگئی ہوں گی ٹھیک ہے کہ magnetic force کی در لاغ رہی ہے j direction میں لاغ رہی ہے صحیح ہے اچھا next آپ ہمارے پاس fm تو find ہو گیا done ہو گیا اچھا next آپ نے کیا find کرنے electric field intensity electric field intensity ہم کس طرح سے find کریں گے میں اس کو raise کر رہا ہوں تو اس کو فیلحال میں ختم یہاں سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ ہم کیسے find کریں گے simple کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو پتہ ہے کہ electric field intensity کا formula کیا ہے e is equal to f over q ہوتا ہے force par unit charge یہاں electric field intensity کا formula پڑھ کے آ چکے ہے اور یہاں پر کون سے magnetic force تو e is equal to یہاں پر دیکھو f f یہ مارے پاس term q v b j یہاں پر آپ لکھو گے q v b اور j electric field intensity کیا ہے ایک vector quantity ہے یہاں پر بھی vector ڈالو اور یہاں پر کیا جائے q q q سے کٹ جائے یہ ہمارے پاس آج e is equal to v b j done ہو گیا to e is equal to v b j next time here electric field here electric field here positive negative charge electric field direction downward electric field direction down forward to here is equal to v b j j x cross done ہو گیا अच्छा अब मैं magnitude to e is equal to v b e is equal to v b magnitude adjust यह to electric intensity vector form है लेकिन अगर मैं लिख e is equal to v b to सिरफ यह हम ने is magnitude लिख हुए vector form में लिख v हमारे पास e भी फाइड अब induced tmf induced tmf जो होता है e is equal to integral of e dot dr ठीक है यहां पर e mf हम के value calculate करें कोशिश करें यहां से करें अब कैसे यह हमारे पास आ गया गोर potential में change आता जाएगा तो इसी को हम क्या कहते है potential gradient कहते है ठीक है वैसे तो del v by del r होता है अच्छा अब अगर मैं यहां पर इसको ऐसे लिख सकत v is equal to e r ठीक है अगर चोटे से distance की बात का रहे है तो dv is equal to e into dr और अगर integrate कर दे तो v is equal to dv आप पहले लिखने एक step पहाने की जुरूरत नहीं है e into dr और v is equal to integral of e into dr ठीक है और इस वीकों में induced dmf लिख सकता हूँ बिलकुल लिख सकता हूँ तो e into dr यह हमारे पास आजएगा यहां से आया है done हो गया अब induced dmf ठीक है और dot product में कैसे आएगा e dr और इसी में अगर आपने लेके आएगा तो हमारे पास क्या आएगा e is equal to यहां पर integral of e dr cos theta ठीक है और e is equal to e dr cos 0 degree cos 0 degree की होगा क्योंकि electric field अगर इस direction में तो length भी हम इस direction में लेंगे angle कितना आएगा 0 degree आएगा तो cos 0 1 होता है तो यह आजएगा e is equal to integral of e dr जो length है हमारे पास वो कितनी है यहां से लेकर यहां तक मालो यहां length 0 है यहां पर d है total तो d है ना यहां पर मालो length 0 है और यहां से चलती 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 यहां तक है तो यहां से लेकर यहां तक वो पूरी length कितनी है d है جس کو آپ L بھی کہہ سکتے ہو تو یہاں پر آپ لکھو گے 0 سے لے کر D تک 0 سے لے کر D تک limit لگا دوگے اور جب اس کو solve کرو گے تو E is equal to E باہر آجے گا integral A پر D R وہ simple R آجے گا یہاں سے 0 سے لے کر D تک اور D minus 0 کی طور دی تو آجے گا E is equal to E into D اور E کیا ہے E تو ہمارے پاس V بھی ہے تو یہاں پر آپ کیا لکھو گے E is equal to E V B D V B اور D یہ تو E بھی ہمارے پاس find ہو گیا ابھی دیکھو ہمارے پاس کون کونسی value find ہوئی ہے ایک یہ ایک یہ اور ایک یہ تین ہمارے پاس values find ہو گیا ایک یہ دو اور تین تین ہمارے پاس find ہو چکی ہیں اب ہم نیکس کی طرف چلتے ہیں کہ نیکس ہمارے پاس کونسی value ہے یہ ہمارے پاس ہے induced EMF کی value دیکھیں آپ نے نا ایک فرمولہ پہلے بھی پڑا ہوا ہے کہ E is equal to VBL sine theta VBL sine theta تو یہ بھی تو ہوئی ہے E is equal to VBD آپ نے پڑا ہوا ہے E is equal to VBL ٹھیک ہے اور اگر یہاں پر اگر آپ ساتھ میں negative کا sine لگا دیں تو پھر ہمارے پاس اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو induced EMF ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ oppose کرتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے induced EMF always oppose the cause which produced it اوکی ہو گیا اچھا اب next 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 ہمارے پاس ہم find کرتے ہیں کہ conductor پہ کتنی force لاک رہی ہے ہم کہیں گے conductor بھی کیسے force لگتی ہے تو وہ بھی بتاتے ہیں دیکھو آپ نے ایک topic پڑا ہوگا current carrying force ہونا current carrying conductor کہ جب بھی کسی conductor میں سے current flow کرتا ہے تو اس پہ ایک force لگتی ہے ٹھیک ہے اب وہ کس طرف لگے گی دیکھو میرے اس طرف move کرانے کی وجہ سے اس میں ایسے current flow ہونا شروع ہو گیا اس میں ایسے کیا ہوگا current flow ہونا شروع ہو گیا اب پہلے اس conductor میں کوئی current نہیں تھا لہٰذا اس conductor پہ کوئی force نہیں تھی لگ رہی لیکن conductor کی movement کی وجہ سے اب اس میں جو ہے وہ current آ گیا ہے اور اب وہ current کس طرف ہے اگر میں اس طرف اس کو move کرا رہا ہوں تو وہ conductor ہے وہ current ہے upward وہ current کی طرح ہے upward اب اس induced current کی وجہ سے ایک اور اس پہ force لگے گی جو میری force کے opposite ہوگی وہ کیسے find کریں گے وہ بھی آپ نے palm rule میں آپ نے پاٹ رکھا ہے کہ آپ charges اوپر کی طرف move کر رہے ہیں ایسے سے move کر رہے ہیں تو thumb in the direction of current fingers in the direction of magnetic field perpendicular to palm force لگے گی مطلب اس طرف میں پھر سے اس کو repeat کر رہا ہوں کہ ایک force لگا رہا ہوں میں ایک force لگا رہا ہوں میں میں تو M سے اس کو ہم show کر رہے ہیں mechanical force میں لگا رہا ہوں اب میرے force لگانے کی وجہ سے اس conductor میں ایک induced current آ گیا ہے آ گیا ہے اب اس induced current کی وجہ سے اب یہ conductor جو ہے یہ current carrying conductor بان گیا ہے اب current carrying conductor جب magnetic field میں move کرتا ہے تو اس پہ ایک اور force لگتی ہے جو کہ ہماری force کے ہمیشہ opposite ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں lenses law ٹھیک ہے کہ اگر میں اس کو ادھر move کرانا چاہ رہا ہوں تو conductor پہ ایک اور force لگے گی جو اس کو اس طرف move کرانا چاہے گی تو یہ جو ہمارے پاس conductor پہ لگنے والی force ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں FL یہ ہم نے find کرنی ہے ٹھیک ہے اب اس کا فرمولہ کیا ہوتا ہے اس کا فرمولہ ہوتا ہے F is equal to I into L cross B ٹھیک ہے I into L cross B آچھا اب اس میں جب ہم values put کریں کہ تو پھر ہمارے پاس کیا آئے گا FL is equal to I into L کی جگہ آپ کیا put کروگے D J D J تو D J ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ نے ویکٹر ڈالنا ہے اور next آپ ہیں cross B کی جگہ کیا put کروگے minus B K تو minus B K ٹھیک ہے اس کو اٹھا کر باہر لے آؤ FL is equal to I D اور B ٹھیک ہے negative باہر اور یہاں پر آپ کیا لکھوگے J cross K لکھتو ٹھیک ہے I D B minus باہر اٹھا کر لیا ہے اور J cross K لکھتا ہے اب I cross J کیا ہوتا ہے K J cross K کیا ہوتا ہے I J cross K کیا ہوتا ہے I ہوتا ہے تو یہاں پر آپ لکھوگے FL is equal to minus I D B اور یہاں پر آئے گا simply I ٹھیک ہے I cross J J cross K K cross I ان کی values positive میں آتی ہیں ان کے ult کریں گے تو values negative میں آ جائیں گے اچھا کیا ہمیں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں کہ FL is equal to I D B اور minus I لکھ سکتا ہوں بلکل لکھ سکتا ہوں اب یہاں پر دیکھو یہ کیا ہے X axis Y axis اور Z axis X axis میں کیا ہوتا ہے plus I unit vector اور یہاں پر force لگ رہی ہے minus X axis میں تو پھر unit vector کونس ہوگا minus I plus I میں کون force لگا رہا ہے میں یہ اور اس کی ویڈا سے opposite ایک force لگے گی current carrying connector کی ویڈا سے وہ یہ والی ہوگی اور opposite لگ رہی ہے لہٰذا وہ minus I میں ہوگی میں plus I میں اور میرے opposite ایک force لگے گی وہ minus I ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر ایک اور پاس یہاں پر آپ نے کام کرنا E by R I is equal to کیا ہوتا ہے E by R V by R ہوتا ہے نا تو یہاں پر ہمیں reduced EMF لے رہے ہیں تو E by R دونوں کی unit volt ہوتی ہے تو I is equal to E کی value کیا ہے VBD تو یہاں پر اب لکھو کہ VBD 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 by R یہ I کی value ہے ٹھیک ہے اب اس I کی value کو آپ نے ادھر put کرنا ہے جب ادھر put کریں گے تمہارے پاس کیا آئے گی FL is equal to VBD by R تو VBD by R اور یہاں پر I کی value تو put کر دی اور D اور B ٹھیک ہے اور minus I ٹھیک ہے force کے اوپر vector لازمی ڈالنا ہے کیونکہ میں یہاں پر vector کیوں چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے force کے اوپر vector کیوں ہم vector quantities کے بھی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں سے ایک 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 بی 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 سک دی سک دی وی آر اور کیا آئے گا ف ایل اور یونی ایک اور یہاں پر آر مکینیکل پاور کا جو ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے ویسے تو ہوتا ہے P is equal to W by T لیکن کیا ہوتا ہے P is equal to F dot D ٹھیک ہے divided by T اور D by T کیا ہوتا ہے D by T کیا ہوتا ہے D by T تو velocity ہوتا ہے تو P is equal to F dot V یہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ مارے پاس ہوتا ہے مکینیکل پاور کا فارمولا بات میں بتاتے ہیں کہ مکینیکل پاور اور الیکٹرکل پاور ہیں کیا ایکچولی اوکی ہو گیا اور یہاں پر دیکھو جو ہمارے پاس ہوں مکینیکل پاور میں کیا آئے گا P P is equal to جہاں پر دیکھو F dot V ہے پھر میں اس کو لکھ سکتا ہوں کہ F V cos theta کیا میں لکھ سکتا ہوں اور F V cos theta اگر آپ لکھیں گے تو theta کس کے درمیان ہے force اور velocity کے درمیان دیکھو مکینیکل مکینیکل ورڈ سے یہاں پر گھوڑ کرو مکینیکل مطلب ہے جو میں پاور لگا رہا ہوں جو میں force لگا رہا ہوں میں force کی طرف لگا رہا ہوں اس conductor کو ادھر موف کرانے میں conductor کی velocity بھی کدھر ہے اس طرف تو force اس طرف velocity اس طرف angle کتنا ہوگا zero degree force اس طرف velocity اس طرف angle کتنا ہوگا zero degree اور cause zero کیا ہوتا ہے one تو یہاں پر آپ لکھو گے f v cause theta cause theta is equal to zero تو آ جائے گا p is equal to f v کیا آ جائے گا p is equal to f v صحیح ہے ڈھرنا ہو گیا اور یہ کونچی ہے mechanical power p m سے اس کو show کر دو صحیح ہے اب کچھ بھی نہیں کرنا اس میں values just put کر دی نہیں ہے اور وہ ہمارے پاس values کہا ہے تھی p m mechanical power is equal to f ہمارے پاس کتنا ہے وہ تو یہ ہے تو v b square d square divided by r اور ساتھ میں کہا یہ v ہے تو یہ v ایسے ہی لکھ دو اب اس میں کیا ہوگا p m is equal to v square b square d square divided by r یہ ہمارے پاس اب mechanical power ٹھیک ہے یہ وہ work ہے ہوتا ہے w by t یہ w کونس ہے یہ وہ work ہے جو میں کر رہا ہوں میں کدھر کر رہا ہوں میں اس کو ادھر move کرا رہا ہوں تاکہ اس میں ڈیوزٹ کی m f i اس کا اندھر mechanical power میں لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اس conductor کے اوپر کے چالے ادھر move کر ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ mechanical power کا فارمولہ ہے لہٰذا یہ چیزیں بھی اوکے اب ہم بات کرتے ہیں electrical power کی electrical power کیا ہوتی ہے دیکھو electrical power ہوتی ہے کہ کتنی ہمارے پاس power dissipate اس میں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس ظاہر سے بات اس میں current ہمارے پاس موجود ہے جس کی وجہ سے ایک force ہمارے opposite بھی لگ رہی ہے ٹھیک ہے ایک force میں لگا رہا ہوں ایک اس کے opposite لگ رہی ہے induced current کی وجہ سے اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس وہ r یا power سی وہ electrical power کے لائے گی ٹھیک ہے اور وہ کتنی ہوگی اس کا فارمولہ ہوتا ہے p is equal to i square r یہ فارمولہ آپ نے پڑھا ہوا ہوگا electrical power p is equal to i square r i کے لائے جس میں current flow کر رہا ہے اور i کی value کتنی تھی i کی value کتنی تھی مارے پاس i کی value تھی p e is equal to دیکھو i کی value تھی v b d by r اور اس کا آپ کیا کرو گے سکیئر کیونکہ یہاں پر square اور یہاں پر r اسی طرح دھن ہو گیا اچھا یہاں پر ایک چیز دیکھو کیسے ہم نے i کی i کی value کیا تھی e by r ہم نے لی تھی نا ٹھیک ہے اور e ہمارے پاس کتنا نکلا تھا vbd ٹھیک ہے e کی جگہ ہم نے reduce mf e r e d آیا تھا e ki جگہ vb put کیا تھا to vb divided by r ہمارے پاس آیا تھا ہم نے تھوڑھ دیر پہلے relation ابھی derive کی ہے تو یہاں پر اس کو power electrical power is equal to v square b square d square ٹھیک ہے r divided by r square اور یہاں پر r یہ اسی طرح یہ اسے cut گیا تو آ گیا pe is equal to v square b square d square divided by r یہ ہمارے پاس فارمولہ آگیا تو دیکھو mechanical power 20 square d square over r electrical power 20 square d square over r اس کا مطلب ہے mechanical power اور electrical power دونوں equal ہوں گی اس کا مطلب ہے جتنی mechanical power لگا رہا ہوں وہ ساری کی ساری اس کی electrical power میں convert ہوتی جا رہی ہے یہ ہم کہتے ہیں اس لئے ہم کہتے law of جتنی force میں اس کو ادھر ایسے کھینچوں گا اتنی force اس پہ opposite direction میں بھی لگے گی ٹھیک ہے یہ جس ہم اس کے magnitude کی بات کر رہے ہیں تو mechanical power is equal to electrical power جتنی میں لگا رہا ہوں اتنی electrical power ادھر لگے گی اور electrical power کس کی وجہ سے جنریٹو ہو رہی ہے میرے mechanical power لگانے کے وجہ سے ٹھیک ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ mechanical power electrical power میں convert ہوتی جا رہی ہے دان ہو گیا یہ جو ریلیشن ہے mechanical power electrical power وغیرہ کے اور جو ہمارے پاس ہے induced current وغیرہ کے ریلیشن یہ ہمارے پاس same to same mathematical لائے کبھی تو lenses law کی جو میں second year physics میں ویڈیو بنائی ہے same وہ ہی چلے گی لیکن اس میں جسٹ یہ mathematical ہے آپ نے ایڈ کار دینے ہے ٹھیک ہے mechanical power electrical power induced current وغیرہ کا یہ relation جسٹ اس میں ایڈ کار دینے ہے تو وہ ہی آپ کے بی ایس فیزکس